آئیے دیکھتے ہیں آج ماضی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے یہ کون صاحب ہے؟ دیکھیں آپ میری شکل تو بھول گئے ہوں گے لیکن آج میرا کہا ہوا ایک فکرہ سبی کو یاد آ رہا ہے میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مجھے آپ کی آنکھوں میں ابھی سے آنسوں نظر آ رہے ہیں تم رو گے اور تمہارے آنسوں پونچ لے والا کوئی نہیں ہوگا مجھے دلہ خان صاحب تشریف لائیے جناب بہت شکریہ ارے خان صاحب ہمیں آپ کا چہرہ بھی یاد ہے اور آپ کا کہاں ہوا ایک ایک فکرہ بھی یاد ہے ڈوب کر وقت کے اندھیروں میں ایک نیا آفتاب اُبھارا ہے ہم نے اپنے لہو کے چھینٹوں سے رنگ شاموں سہر نکھا رہا ہے کیا بات ہے خان صاحب آپ کی باقی خوبیاں تو بے مثال ہیں لیکن بر موقع اور بر محل اشار آپ کی پہچان رہے ہیں بار محل کے ساتھ برجستہ فرید دیکھو ساری بات ہی بات کہنے کے ہنر میں ہے بات لڑ جاتی ہے بات چھا جاتی ہے بات مار دیتی ہے بات کھا جاتی ہے اس لیے میں جب بھی اسمبلی میں بولتا تھا یا کسی جگہ تقریر کرتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ بات کر بھی دی جائے اور انسان گریفت میں بھی نہ آئے جیسے سینٹ کے ٹٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے میں نے کوئی بانڈے انداز میں گفتبو نہیں کی بلکہ چند شیر پیش کر دیئے وہ کچھ یوں تھے گمان یہ تھا فقط انسان فروخت ہوتے ہیں تیرے جہاں میں تو یزدان فروخت ہوتے ہیں سراہیوں سے ہسی گردنیں بھی بکتی ہیں لبوں کے رس بھی میری جاں فروخت ہوتے ہیں خزان کا وہم مٹا دو کہ اب تو کسرت سے صدا بہار بلستان فروخت ہوتے ہیں اور آخر پہ میں نے پھر کہہ دیا کہ ان شیروں کا تعلق سینٹ والوں سے نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ دوں کہ کسی انسان کا تعلق چان بورے والی بوری سے نہیں ہے اور یہ بات میں تھیلے کے لیے نہیں کہہ رہا مشاہد اللہ صاحب آپ کی وہ تقریر جو آج کل زبان زدہ عام ہیں میں نے خود اسیملی میں بیٹھ کر سنی تھی اور اس کا ایک ایک فکرہ آج کل زرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے کیا بات ہے مجھے آپ کی آنکھوں میں ابھی سے آنسوں نظر آ رہے ہیں مجھے تو اس کی پھولی ہوئی سانس بھی نظر آنی شروع ہو گئی تھی چونکہ جتنا تجربہ ہو گیا ہے مجھے یہ تو معلوم ہے کہ جس کے گال پھولے ہوئے ہوں اس کی سانس جلدی پھول جاتی ہے ایسے لوگ اگر میریتھن میں اکیلے بھی دوڑ رہے ہوں تو ہار جاتی ہیں ایسے بچے اگر شرارتن کسی کی بیل بجا کے بھی دوڑیں تو محلے کی نکر سے ہی پکڑے جاتی ہیں ایسے میں آپ کو سج بتاؤں ان کی سانس تو میرے اندازے سے بھی پہلے پھول گئی دیکھئے میں نے جب جبر کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو خود آگے بڑھ کے گرفتاری دی اور وہ سارا ظلم اور جبربرداشت کیا جو ایک سیاسی کارکن پہ کیا جا سکتا ہے مگر اللہ کے فضل سے وفاداری نہیں بدلی مشاہد اللہ صاحب مجھے یاد ہے مشرف دور کے اندر آپ کو توڑنے کے لیے یہ کہا گیا کہ مشرف صاحب آپ کے بہت بڑے فین ہیں لیکن میاں نواز شریف صاحب کی دوستی رہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ سیاست میں بہت آگے جا سکتے ہیں میں نے تب ہی تو کہا تھا کہ اگر دوستی پہ اتراز ہے تو پھر یہ دوستی نہیں بدل سکتی میرا تو میاں صاحب سے تعلق کی اس بات سے جڑا تھا کہ میں اسی کی دہائی میں میاں صاحب کے فیصلوں پہ تنقید کیا کرتا تھا اور میری اسی تنقید کو دیکھتے ہوئے میاں صاحب نے میرے ساتھ تعلق جوڑا اور پھر وہ جو تعلق تھا وہ دوستی میں بدل گیا آج آپ کسی پہ تنقید کر کے دیکھیں اگر آپ کا کوئی تعلق ہوگا بھی تو وہ دشمنی میں بدل جائے گا لیکن فرید صاحب اللہ کے فضل سے میں نے اس وقت بھی حق اور سچ کا راستہ اپنایا اور سچ پہ ڈٹ گیا یہ ان بھگوڑوں کی طرح نہیں ہیں یہ تو بڑی جلدی دوڑ گئے ہیں یہ تو ایسے لگا ہے جیسے بچوں کے درمیان شبرات والے دن کو پٹاخہ بھوڑ دے تو وہ دوڑ جاتے ہیں اللہ صاحب بچوں کو پتا ہوتے ہیں کہ وہ پٹاخہ ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا مگر اس کی آواز سے ہی دوڑ جاتے ہیں یہ تو اپنی حرکتوں کی اپنے کیے دھرے کی آواز سے ہی دوڑ گئے ہیں سارے ہیں یہ تو سچ کی بجائے کھاچ کے ساتھ ہو گئے مشاہد صاحب کراچی میں رہ کر آپ کو کھاچ کا پتا ہے دیکھیں تعلق میرا پنڈی سے ہے بچپن پنڈی میں گزرا ہوا ہے ہاں جی وہ تو میں اہلل بھی کرنے کے لیے کراچی گیا تو پھر کراچی کا ہی ہو گیا میں تو ان لوگوں کے ڈرامے بھی دیکھتا رہا ہوں آمان اللہ خان کے یہ گھوری صاحب کے ڈرامے بھی بہت دیکھے ہیں میں تو انٹرٹینمنٹ سے بڑا پیار کرتا تھا میری جو پسندیدہ ہیروین تھی وہ بابرا شریف تھی خان صاحب اس کا مطلب آپ اور میں ہیروین فیلو ہیں میرا مطلب ہے میری بھی پسندیدہ ہیروین بابرا شریف ہے مشاہد صاحب آپ تو فرسٹ کلاس کرکیٹر میں رہی ہیں جی جی یہ لوز بال پر چھکا لگانا وہی سے سیکھا ہے اس کے بعد سیاست میں آگئے اور سارا کیریئر جو ہے وہ وفاداری کی پچ پہ کھیلا ہے نا کبھی لوز بال چھوڑا ہے اور نا کبھی لوز بال کرایا ہے اور فرید سادہ سی زندگی گزاری ہے سادہ سی گاڑی میں پھرتا رہا ہوں کوئی لالچ نہیں ہے کوئی خواش نہیں ہے ہمیشہ خدمت ذہن میں رکھ کے تو سیاست کی ہے ان لوگوں کی طرح نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے نہیں نکلتے تھے ہم تو محبتیں بانٹنے کے لیے اور لوگوں کے کام کرنے کے لیے نکلتے تھے یہ تو دوسروں کو زلیل کرنے کے لیے اور دوسروں کو گرانے کے لیے میدان میں آئے اب دیکھیں ذرا جب یہ لوگ اقتدار میں تھے تو ان کا لب و لہجہ کیا ہوتا تھا اب ساری ایسے بول رہے ہیں جیسے اتقاف پر بیٹھے ہوئے اچھا یہ بتائیے مشاہداللہ خواہ صاحب ممنون حسین صاحب کا نام بھی آپ نے میاں صاحب کو دیا تھا جی ہاں میں نے ہی ان کا نام سجیسٹ کیا تھا شریف آدمی تھے ممنون حسین صاحب اوپر میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں نیچے بھی چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے اوپر بھی چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بہت شکریہ مشاہداللہ خواہ صاحب ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے جا کے دیکھے کھانے کے وقت کتنے لوگ وہاں کھانا کھا رہے ہیں اور یہ کتنا اس سے کمار ہیں سارا آپ کو پتا چل سکتا ہے مگر ایک دم اس طرح سینکڑوں لوگوں کا کھانا بند کر دینا اور ان کو بھوکا کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے